ذرا ذرا سی بات بتائی اور ہاتھ ہونے کے بعد بیٹھ گئے کھانے کے لیے اب دسترخان پر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں مہمالوں کے لیے اور بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جو اصل میں کھانے کے لیے نہیں ہوتی ہیں اصلی طور پر اصلاً کھانے کے لیے نہیں ہوتی کھانے کے لیے اصل میں روٹی چاول اور سالم وغیرہ ہوتا ہے اس کے ساتھ تفکہن چاکنے کے لیے جسے ہم کہتے ہیں اس کے لیے کباب رکھ لیا مچھلی رکھتی رکھتی ہے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں شریعت نے کہا جو چیز تفکہن رکھی گئی ہے اس کو تفکہن ہی کھائے جو چاکنے کے لیے رکھی گئی ہے اسے چاکنا ہی بنا کر کھائے مجھے کباب بہت پسند بول کر آپ کباب کھا رہے ہیں اور کھانا چاک رہے ہیں نہیں کھانا چاکتے ساری کباب کھاہش مجھے بہت پسند یہ پسند دیدہ کام اپنے گھر میں ہونا چاہیے یہ پسند دیدہ کام اپنے گھر میں ہونا چاہیے آپ کی خواہش اپنے گھر میں پوری کیجئے یہاں اپنی ضرورت بولی مہمان میزمان بڑا دلوانا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ہم تمہارے بھی کچھ حقوق بنتے ہیں تمہارے بھی کچھ حقوق بنتے ہیں ایسا نہیں کہ تم نے آپ سے پسند کھا لی ہے اب یا تو یہ جائے گا یا میں ہی جاؤں گا اور قسم کھا کر بیٹھتے ہیں بہت سارے لوگ کہ یہ خالی پلیٹ اندر گئی تو ہماری عزت کی لات نہیں ہے ارے ان کو یہ تو یاد رہنے دو کہ اس میں کیا تھا آدھی پیس بھی چھوڑ دیں گھر والے پر ہم اس میں کیا بھیجیتے ہیں تو بہت یاد نہیں رہتا اور آپ کو بتا دوں کھانے کے بعد آپ جس برطن میں کھانا کھاتے ہیں اس برطن کو صاف کرنا سنت ہے جو لاکر رکھتے ہیں اس کو صاف کرنا سنت نہیں ہے تم سمجھ گئے ہو کہ اسے صاف کرنا آپ غلط سمجھے ہیں اپنا برطن صاف کرنا سنت ہے وہ جتنے برطن ہے سب کو صاف کرنا کوئی سنت نہیں ہے ہم ہی کیا سمجھ جاتے ہیں مہمان بنائے ہوتھ کام سے ہمارے لیے تو یہ مہمان نوازی ہے مہمان کے لیے کچھ آداب ہے مہمان کے لیے کچھ آداب ہیں یہ ان آداب کے لیے آیت کریں اور وہ چیزیں مذبان کو چاہیے بسا عوقات جو بول پلیٹ رکھتے ہیں اب تو ماشاءاللہ بول پلیٹ سمجھ میں آتی ہیں اگر بول پلیٹ نہ ہو تو ایسا جب آپ کوئی برطن رکھیں یا پلیٹ رکھیں جو لوگ ہو سکتا اس میں میتھاں ڈال کر کھانا شروع ہو جائے اس لیے مذبان کو کہا گیا آپ ہی کوئی ایسی چیز جو کچھرا ہوتا ہے اس کو ایک مرتبہ ڈال کر معلوم کرا دیں کہ اس میں یہ ڈالنا چاہیے موسیقی